رتھوی کے علاوہ جب بھی کسی گرہ پر جیون کی بات آتی ہے تو منگل گرہ کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے اس لیے ویبن سرکاری اور گیر سرکاری اسپیس ایجنسیاں منگل گرہ پر انسانوں کو بھیجنے کی قواعد میں جھٹی ہوئی ہیں اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم نے چرچہ کی تھی کیسے لوکھڈ مارٹین اور ناسا مل کر مارس بیس کیمپ کا نرمان کر رہی ہیں اس مارس بیس کیمپ کو دوہزار اٹھائیس میں منگل گرہ کے اوربٹ میں بھیجا جائے گا اور دوہزار تیس میں سرفیس لینڈر کی ہیلپ سے مارس بیس کیمپ میں موجود چھے میں سے چار ایسٹرونوٹ کو منگل گرہ کی ستے پر اتارا جائے گا حالانکہ ناسا ایک سرکاری سنستہ ہے اور اس کے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی منگل گرہ پر انسانوں کو سب سے پہلے بسانے کی اس ریس میں ناسا کا جیتنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پرائیویٹ چھتر کی ایک انترکس ایجنسی اسپیس ایکس ناسا کو کڑی ٹکر دے رہی ہے چھے مائی دوہزار دو کو ایلون مسک کے دوارہ استحابیت کی گئی اس اسپیس ایجنسی نے ماتر سولہ سالوں میں وہ کیپیبلیٹی حاصل کر لی ہے جو منگل گرہ پر انسانوں کو بسانے کے لیے پریابت ہے جب ایلون مسک نے اسپیس ایکس کی استحابیت کی تھی تو اس وقت ان کا سپنا تھا کہ انہیں منگل گرہ پر ایک ملین لوگوں کو بسانا ہے اور اب آنے والے دسک میں ان کا یہ سپنا سچ ہونے والا ہے کیونکہ اسپیس ایکس کے دوارہ دوہزار چوبیس میں منگل گرہ کے لیے اپنا پہلا ماناو میسن بھیجا جائے گا لیکن اسپیس ایکس یہ کارنامہ ناسا سے بھی پہلے کیسے کر پائے گا جانیں گے آج کے اس خاص ویڈیو میں سواگت ہے آپ سبھی کا رہشی ٹی وی میں اور میں ہوں کلدیب تو چلیے ایک بار پھر سے چلتے ہیں منگل گرہ کے رومانچک سفر پر اسپیس ایکس منگل گرہ پر انسانوں کو بھیجنے کے لیے ایک ویسے پرکار کے روکیٹ کا نرمان کر رہی ہے اس روکیٹ کو بی ایف آر یا بگ فولکن روکیٹ نام دیا گیا ہے بی ایف آر دو اسٹیج کا فلی ریوزیبل روکیٹ ہے یعنی اس کے ہر ایک پارٹ کو دوبارہ سے یوز کیا جا سکتا ہے قریب ایک سو اٹھارہ میٹر لمبے اور نو میٹر ویاس والے اس روکیٹ میں دو اسٹیج ہیں پہلی اسٹیج بوشٹ روکیٹ ہے جسے سپر ہیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ترے سٹ میٹر لمبی اور نو میٹر ویاس والی اس اسٹیج میں اکتیس ریپٹر انجن کا پریوک کیا گیا ہے جو چون سو ٹن کا لفٹ اوپ تھرشٹ پیدا کر پانے میں سکشم ہے وہیں اس روکیٹ کی دوسری اسٹیج اسٹار سپ ہے اسٹار سپ ایک سپیس کراپٹ ہے جس کے دوارہ منگل گرہ پر انسانوں کو بھیجا جائے گا قریب 85 ٹن وزنی اسٹار سپ کی لمبائی 48 میٹر اور ویاس 9 میٹر ہے اس بی ایف آر سپ کے دوارہ 150 ٹن تک کے پیلوڈز کو لو ارث اوربٹ تک آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے اسٹار سپ میں کریو کے لیے 825 کیوبک میٹر تک کا آئتن ہے یعنی اسٹار سپ میں 40 کیبن بنائے جا سکتے ہیں اور پرتیک کیبن میں 2 سے 3 لوگوں کے رہنے کے لیے پریاب جگہ ہوگی اس طرح ایک بار کی ہی اڈان میں یہ روکیٹ اپنے ساتھ کم سے کم 100 لوگوں کو لے کر منگل گرہ پر جا پائے گا اسٹار سپ میں بھی 6 ریپٹر انجن کا یوز کیا گیا ہے ریپٹر انجن اسپیس ایکس کے دوارہ ڈولپ کی گئی اسپیسل ٹیکنولوجی ہے جو کرائیوزونک لکویڈ میتھین اور لکویڈ اوکسیجن کو اندھن کے روپ میں یوز کرتے ہیں اس کے لیے اسٹار سپ میں 860 ٹن کا اوکسیجن ٹینک اور 240 ٹین کا میتھین ٹینک انسٹول کیا گیا ہے اسپیس ایکس کے بی ایفار روکیٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ری یوزیبل ہے اسی کارن پر لونچ کوسٹ کے حساب سے بی ایفار اپنے ساتھ کے سبی ہیوی لونچ ویکل میں سب سے سستا ہے 2020 سے 2030 کے دسک میں اسپیس ایکس اپنے سبی روکیٹوں کو بی ایفار سے ریپلیس کر دے گا یعنی اب آئی ایس ایس پر ری سپلائی مسن بھیجنا ہو یا انترکس میں کوئی سیٹلائٹ لونچ کرنی ہو چندرما پر لینڈنگ کرنی ہو یا منگل گرہ پر ماناو بستیاں بسانی ہو یا پھر پرتفی پر ایک دیش سے دوسرے دیش کی یادرہ کرنی ہو ان سبی کاموں کے لیے بی ایفار روکیٹ کا ہی یوج کیا جائے گا تو چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ بی ایفار کے دوارہ منگل گرہ پر انسانوں کو پہنچانے کا یہ سفر کیسے تیہ کیا جائے گا اسپیس ایکس 2022 میں دو بی ایفار روکیٹوں کو منگل گرہ کے لیے لونچ کرے گا جو اپنے ساتھ مائننگ ایکیوپمنٹ، سرپیس، ویکل، فوڈ اینڈ لائپ سپورٹ، انفرائی سٹریکچر اور انرجی پیدا کرنے کے لیے سولر پینل کی ایک وسال سنکھیہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے منگل گرہ کے لیے بی ایفار روکیٹ کی یہ پہلی مانو رہی تودان ہوگی لونچنگ کے کچھ سمیہ بعد بی ایفار لو ارث اوربٹ میں پہنچ جائے گا جہاں بی ایفار کی فرسٹ اسٹیج یا بوشٹر اس سے الگ ہو جائیں گے اسپیس کراپ سے الگ ہونے کے بعد بوشٹر ایک ٹرن لے کر واپس پرتھوی کی اور گتی کرے گا اور کچھ سمیہ بعد واپس سے ایک ٹرن لے کر سفلتا پوروک اپنے لونچنگ پیڈ پر لینڈ کرے گا وہیں دوسری اور اسٹار سپ پرتھوی کے اوربٹ میں ہی چکر لگاتا رہے گا اس کے بعد لونچنگ پیڈ پر لینڈ ہوئی بوشٹر اسٹیج پر اسٹار سپ ٹینکرز کو لوڈ کیا جائے گا اور واپس سے اس روکیٹ کو لونچ کیا جائے گا ایک بار دوبارہ سے بوشٹر اسٹیج کے دوبارہ لو ارث اوربٹ تک کا سفر تیہ کیا جائے گا جہاں اسٹار سپ ٹینکرز بوشٹر سے الگ ہو کر اسٹار سپ اسپیس کراپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور اپنا سارا فیول اسپیس کراپ میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد یہ ٹینکر واپس لونچنگ پیڈ کے پاس لینڈ کریں گے اس طرح تین سے چار ٹینکرز کی ہیلپ سے اسپیس کراپ میں فیول کی سپلائی کی جائے گی جیسے ہی اسپیس کراپ کے فیول ٹینک پوری طرح سے بھر جائیں گے تو اسے منگل گرہ کی لمبی یاترہ پر روانہ کر دیا جائے گا اس یاترہ کے توران اسپیس کراپ کو انرجی اس کے سولر ایرے سے ملے گی جو 20 کلو وارٹ تک کی پاور پیدا کر پانے میں سکشم ہوں گے کچھ سمائے بعد یہ دونوں روبوٹک کار کو منگل گرہ کی سطح پر لینڈ کریں گے اس کے بعد 2024 میں چار انے بی ایف آر کو منگل گرہ کی سطح پر بھیجا جائے گا جس میں سے دو بی ایف آر میں ایسٹرونوٹ کے لیے ضروری سامان اور لائپ سپورٹ سسٹم ہوگا جبکہ بانکی بچے ہوئے دو بی ایف آر میں ایسٹرونوٹ کو بھیجا جائے گا ایک بار منگل گرہ پر پہنچنے کے بعد ان ایسٹرونوٹ کے دوارہ وہاں بیس بنانے کی پروسس شروع کی جائے گی اندھن کا اتبادن کرنے کے لیے پروپلینٹ پروڈکشن پلانٹ استحپت کیے جائیں گے جبکہ انرجی کے لیے سولر پلانٹس کی استحپنا کی جائے گی اس کے بعد ایسٹرونوٹ کے رہنے کے لیے گرین ہاؤس اور بھوشی میں بھیجے جانے والے بی ایف آر روکیٹ کے لیے لینڈنگ پیڈ بنائے جائیں گے اس طرح منگل گرہ پر ایک چھوٹا سا بیس تیار کیا جائے گا اس کے بعد جیسے جیسے ضروری سامان کی سپلائی ملتی جائے گی ویسے ویسے ہی اس بیس کو بڑھایا جائے گا اور دیرے دیرے اسے بڑھا کر ایک کولونی کا روپ دے دیا جائے گا حالانکہ منگل گرہ پر بھیجے جانے والے بی ایف آر میں کمال اتنا ہی فیول یوج کیا جائے گا کہ وہ منگل گرہ کی سطح پر پہنچ پائیں منگل سے واپس پرتوی پر آنے کے لیے ایسٹرونوٹ کو منگل گرہ پر ہی فیول کا نرمان کرنا ہوگا اس کے لیے پروپلینٹ پروڈکشن پلانٹ میں سباٹیا رییکشن کے دوارہ منگل گرہ کے واتاؤن میں موجود کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور پانی کی ہیلپ سے میتھین اور اوکسیجن گیس کا نرمان کیا جائے گا اس طرح ایسٹرونوٹ کی گھر واپسی سمبھو ہو پائے گی علنگ کی اسپیس ایکس اور ناسا دونوں ہی اپنے اپنے میسن کو لے کر بہتی مہنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان دونوں میں سے منگل گرہ پر انسانوں کو سب سے پہلے کون اتار پاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں اسپیس ایجنسیوں میں سے کون سب سے پہلے بازی مارے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے سنیوار کو شام چھے بجے ایک نئی رہشی کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں ہستے رہیں بھگوان کرے آپ سبی کا دن صبح ہو